بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لیک نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اے اللہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اپنی تمام برکات کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں جو آپ کے لئے وظیفہ لائی ہوں ربی الاول کی جمع رات اور جمع کو کرنے والا بہت ہی پاور فل اور با برکت وظیفہ ہے ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی خاص عمل ہے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں اور تنگیاں اس وظیفے کی صدقے دور ہو جائیں گی اے میرے پیارے اللہ والو جو میرا بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی دکان پر گاک نہیں آتے اور آخراجات زیادہ ہیں آمدنی زیادہ ہے اور کاروبار کم ہے ان میرے پیارے اللہ والے بھائیوں کے لئے یہ بہت خوشحالی کا راز ہے برکت کا راز ہے میرے پیارے اللہ والو بہن اور بھائیوں جس میرے بہن بھائی کی زندگی میں مشکلات ہیں رزق کی تنگی ہے کاروبار نہیں چلتا بچوں کے رشتوں کی بندش ہے یا کوئی شخص گھر میں بیمار ہے اور اس کی بیماری کی سمجھ نہیں آتی دوائیں دلا دلا کر آپ تھک گئے ہیں لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی راستہ نہیں نکلتا گھر میں لڑائی جھگڑا ہے اگر میہ بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے اگر ساس نندے آپ کو پسند نہیں کرتی یہاں تک کہ کسی قسم کا بھی آپ پر جادو ہے عصیب ہے یا جنات کا سایہ ہے یا پھر کسی نے بندش کرائی ہے یا نظرِ بد کا مسئلہ ہے تو محترم سامائین میرے پیارے اللہ والے بہن بھائیوں پتہ نہیں اگلے سال ہمیں ماہ ربی الاول نصیب ہو یا نہ ہو آئیں ہی اسی ماہ مبارک میں ہم اپنے نصیب کو جگائیں اپنی سوئی قسمت کو جگائیں اللہ کے امال کی طرف آ جائیں نیک کاموں کی طرف آ جائیں نماز کی طرف آ جائیں قرآن کی طرف آ جائیں عبادت کی طرف آ جائیں اور جتنا بھی ہو سکے آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و برکتیں ملیں گی عظمتیں ملیں گی اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور آپ کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا اور جمعہ اور جمعہ رات کو درود پاک پڑھنے کی بہت ہی فضیلت ہے تو جو میرے بہن بھائی ان مسئلے اور پریشانی میں فسے ہوئے ہیں آپ آزما کر دیکھیں میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے اور میرے بہت سے ملنے جلنے والوں نے بہت آزمایا ہے بہت لوگوں کا آزمایا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس ماہ مبارک میں یہ مبارک عمل کریں اور اپنی مشکلوں اور پریشانیوں سے جان چھڑائیں اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں بھی آسانی پیدا فرمائے خوشی پیدا فرمائے سکون عطا فرمائے اور آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے کاروبار میں برکت عطا فرمائے میرے تمام بہن بھائی جو ان آفتوں مصیبتوں میں فسے ہوئے ہیں اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت اور نظرِ انعائد فرمائے انشاءاللہ تو اب ہم آپ کے ساتھ بیاء کرتے ہیں وہ پیارا عمل وہ پیارا عمل کیا ہے کہ آپ نے آج نمازے آج ربی الاول کے پہلے جمعرات مبارک ہے تو آپ نے نمازے اثر کے بعد ایک ہزار ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم ایک ہزار ایک مرتبہ آپ نے ہی درودِ پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے درودِ پاک کا توفت النظرانہ آکر دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی خدمت و برکت میں توفتن حدیہ پیش کرنا ہے کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ مبارک ہے تو جس وقت آپ توفتن حدیہ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں گے تو اللہ تبارک تعالی کے عرش بری سے فوراں فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے اور اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ یا رب العالمین اس بندے نے تیرے محبوب پردود پڑا ہے اس درود کے برکت سے آکر دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا صدقہ اس بندے کو تعاف فرما انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت اور پریشانی ہوگی اللہ فوراں پوری فرمائیں گے اور جمعہ کو کریں جمعہ رات کو کریں بلکہ میرہ تو یہ کہتی ہوں میرا اپنا پیارا عمل ہے جو میں کرتی ہوں آپ پورے ماہ مبارک کو ایک ہزار ایک مرتبہ یہ درودِ پاک پڑھنے کی روٹین بنا لیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ کیسے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوتی ہیں تمام پریشانی ختم ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت کے نزول برکت کے نزول ہوتے ہیں انشاءاللہ اور درودِ پاک پڑھنے سے تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندے کو بہت کچھ نوازتے ہیں ٹھیک ہے محترم سامعین آپ یہ پیارا عمل ضرور کیجئے گا اور اللہ تعالی کی رحمتِ برکتِ سمیٹھئے گا اور ہمیں چاہئے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم درودِ پاک کا ورد رکھا کریں کہ درود پڑھنے کے ہمیں دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں اور آخرت میں بھی بہت فائدے ہیں میری یہی کوشش ہے کہ جو میرے اللہ والے بہن بھائی دکھی پریشان ہیں وہ ان پیارے عمال سے اپنا دل لگا لیں انشاءاللہ آپ دیکھی گا کہ کیسے آپ کی زندگی میں خوش حالیاں آتی ہیں مگر ہمیں اللہ کی طرف آنا ہوگا نماز کی طرف آنا ہوگا قرآن کی طرف آنا ہوگا اپنے پکتہ ایمان کی طرف آنا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لئے آسانی ہی آسانی ہوں گی تو محترم سامعین اے میرے پیارے اللہ والے بہن بھائیو اگر آپ کو اپنی بہن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھا کیجئے اور کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے آگا کیجئے کہ میری خدمت آپ کو کیسے لگ رہی ہے اب اپنی اس بہن کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ